سبحان اللہ و بحمده عدد قلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقعو قولی وجعلی وزیرا من اہلی اللہمہ الہمنا رشدن و عائسنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحقہ حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنالباطلہ باطلن ورزقنا جتنابا آمین سم آمین لئیس البرہ یہ نیکی نہیں ہے انتولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مرشے کیا مغرب کی طرف کرلو سورہ بکرہ کی بائیس میں سپارے کی یہ پہلی آیت آیت نمبر وان سیونٹی نائن ایک طویل آیت ہے اس کو مفسرین آیت بر کا لقب دیتے ہیں آیت البر بر کا مطلب کیا ہے بارارا بر کہتے ہیں نیکی کو اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بر صرف چھوٹی موٹی نیکی کو نہیں اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو وسی پیمانے پر کی جائے ایکسٹینسیو لیول پر وائیڈ سپریڈ لیول پر جو نیکی کی جاتی ہے وسط کے ساتھ بہت زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ اور بہت ایکسٹینسیو لیول پر جو نیکی کی جاتی ہے اس کو بر کہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت میں پروپر کانسپٹ آف نیکی بتایا ہے بیسے تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو سارے کے سارے احقامات دی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو وہ سارے کے سارے ڈوز جو ہیں وہ کیا ہے وہ نیکی ہے نماز قائم کرو زکاة دو والدان کے ساتھ اس نے سلوک کرو قیبت نہ کرو چگلی نہ کرو یہ سب کیا ہیں یہ سب نیکیاں ہی تو ہیں تحارت کا اتمام کرو وضو کرو روزے رکھو حج کرو یہ سب کیا ہیں قرآن کے سارے ڈوز قرآن کے سارے عمر یہ نیکی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں قرآن کے سارے حقامات فرائز دین ان کو کرنا نیکی ہے اور یہی نیکیاں ہیں لیکن یہ ایک آیت ہے جس میں سپیسیفکلی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ this is what I actually label as نیکی آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کو کوئی پوچھے نا سوال how would you define a mountain پہاڑ کیا ہے اب ایک ڈیفیوز سے کوئی بات بتائے گا لیکن definition of a mountain کیا ہوگا اس کی سپیسیفک شناخت ہوگی ایسے ہی ہے نا جب کوئی کہا جاتا ہے define an atom define an element define a molecule molecule کے بارے میں شاید میں ہزار صفحہ لکھ دوں گی لیکن definition of a molecule کیا ہوگا exact chemistry کی کتاب میں molecule کیا ہے وہ بتایا جائے گا تو یہ جو آیت البر ہے نا میں بھر دور آ رہی ہوں قرآن سارے کا سارا نیکیوں پر اس کا معاملہ ہے لیکن یہ آیت اللہ سپیسیفکلی ان چیزوں کو تو خاص نیکی کے زمرے میں شامل کرتے ہیں یہ وہ عمل ہیں جو actually labeled ہیں stamped ہیں definition of نیکی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے include کی وہاں تھی خوبصورت سے آیت ہے جو ہمیں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ اور سوالے اور نیک عمل کی فہرست بتاتی ہے نیکی کا تصور تو انسان کی فطرت میں موجود ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ کسی شرس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے یاد رکھئے گا نیکی اور گناہ کی پہچان فطری طور پر اللہ نے الہام کی فَأَلْحَمَهَا فُجُورَحَا وَتَّقْوَحَا اللہ نے فطرت میں الہام کی اور فطری طور پر انسان نیکی اور گناہ کو فرق بھی پہچانتے اور نیکیوں کو بھی ایڈنٹیفائی کرتے اور گناہ کو بھی ایڈنٹیفائی کرتے تو جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو گناہ یہ ہے دو باتیں آپ نے بتائی تھی گناہ یہ ہے کہ ایک ایک تو تُو یہ برا سمجھے کہ لوگ جان لیں گے کہ تُو نے یہ عمل کیا ہے کہ مطلب اپنے اس عمل کو اس ایکٹیوٹی کو اور اس سرگرمی کو پبلسائز کرتے ہوئے ہائلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کو اشتہار دیتے ہوئے تم کانچوس ہوگا یہ لوگ کیا کہیں گے میں جھوٹ بولتی ہوں کیا خیال ہے یہ ہر شخص کو اس کی پہچان ہے نا کوئی کوئی کافر کوئی مشرق کوئی بدھ پرست کوئی سکھ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جھوٹ کا لیبل لگ جائے جھوٹ کیا ہے نون گناہ ہے identified گناہ ہے ایسا ہے کہ نہیں ایک گناہ یہ ہے کہ تُو یہ برا محسوس کرے کہ لوگ یہ جان لیں گے کہ تُو تُو نے یہ کیا اور دوسرا جس کو کرنے میں تیرا نفس کھٹ کے آئی میں شراب پیوں گے نفس اندر سے برا بھلا کہے تو وہ بھی گناہ ہے تو یہ نفس کے اندر بھی ان چیزوں کی پہچان ہے اور نیکی کا تصور بھی آپ یاد رکھئے گا میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیکی کا تصور بھی ہر شخص کے دل کے اندر ہے عدلہ نے فطرت میں الہام کی ہے نیکی کی پہچان لیکن پھر اپنے دنیا کے حالات اور اپنے سوشل ایکسپوزر اور اپنے تعلیم کی وجہ سے نیکی کا پیمانہ بدل جاتا ہے ہر ایک کے اندر ایک نیکی کا پیمانہ ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا جو وہ شعبیس کی دنیا ہے اس کے اندر بھی ایک نیکی کا تصور ہے بہت زیادہ تسبیحات بہت زیادہ صدقہ بہت زیادہ خیرات ایک نیکی کا تصور وہاں پہ بھی موجود ہے ایک چوڑ ڈاکو اچکا آپ نے اگر شاید پتا ہوگا کہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ان میں ایک سردار ہوتا ہے اور اس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ سب اس بات پر ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اپنی سارا چوری کا مال لاکہ سردار کو پیش کیا جائے ایک امانداری اور خیانت کا تصور ان کے ہاں پہ موجود ہے حالانکہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کے ہاں بھی ایک نیکی کا تصور موجود ہے ہاں بگڑا ہوا ضرور ہے ڈسٹورٹڈ ضرور ہے لیکن نیکی کی پہچان فطری طور پر ہے اور سب کا اپنا اپنا نیکی کا پیمانہ ضرور ہے تو اللہ سبحانہ تعالی آپ کا پیمانہ نیکی کا کیا ہے اور اللہ کس کو نیکی کہتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں سمجھایا کیونکہ ہر ایک جس چیز کو جیسے سوچتا ہے جیسے اس کے حالات ہیں جیسا اس کا محول ہے وہ تو اس کو ویسے پریسیو کر لے گا میں ایک محول میں رہتی ہوں میں ایک اور چیز کو نیکی سمجھوں گی آپ کسی اور محول میں رہتے ہیں آپ اس کو نیکی تصور کریں گے میں حسین ڈاکٹر اسرائی صاحب کا وہ سن رہی تھی لیکچور تو انہیں نے بڑی اچھی سی مثال دی کہ ہم کیسے نیکیوں کے کانسپس اور آئیڈیالوجیز فرق کرتے ہیں انہوں نے مثال دی کہ ایک شہر میں ایک ہاتھی آیا ہاتھی آیا اور شہر کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا تو آج تو خیر ہمیں نیشنل جیوگرافکس پہ اور انیمل پلانیٹ میں سب کچھ ہی دکھا دیتا ہے ٹی وی اور بھی بہت کچھ دکھاتا ہے اللہ اسے بچنے کی توفیق دے بہرحال یہ وہ شہر میں نہ ہاتھی آیا اور وہ جوبہ تھا وہ لوگ انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا اب شہر کے لوگ وہ ڈھول پیٹا گیا پتہ چلا کہ جی کجوبہ سا جانور آئے اور وہ ہاتھی آیا سب لوگ نہ کہتے ہیں ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے اب تین چار نابینہ دوست تھے بنائی سے آنکھوں کی بسارت سے محروم تھے انہوں نے کہا ہم بھی جائیں گے ہاتھی کو دیکھنے انہوں نے کیا کیا یہ بھی چلے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے اب دیکھنا کیا تھا انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے محسوس کر کے دیکھنا تھا ایک کے ہاتھ میں اس کی دمہ آگئی ایک کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آگئی ایک نے ذرا اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اب یہ نابینا گھر گئے ان کو کسی نے پوچھا ہاتھی کو وہاں سے ہو کے آئے ہو ہاتھی کیسا لگا اب جس کے ہاتھ میں اس کے دو مائی تھی اس نے کہا ہاتھی وہ تو ایک رسی کی طرح کا تھا اچھا دوسرے جس کے ہاتھ میں اس کی سنونڈ آئے اس نے کہا وہ بڑی سی ایک ٹیوب سی کوئی پائپ سی تھی ہاتھی ایسا تھا اور جس کے ہاتھ اس کے پیڑ اس نے کہا ہاں تو بڑا سا ایک ڈرام تھا کیا ہے جس کو جو جو چیز ملی اس نے اس کو ویسے پرسیو کر لیا تو یہ ہمارا پرسیپشن آف نیکی فرق ہے اللہ کا پرسیپشن آف نیکی اور اللہ کا کانسپٹ آف آئیڈیالوجی آف نیکی کیا ہے وہ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے اور اللہ بڑی کلی علی بتا رہے ہیں کہ ایک سمت مشہ کی طرف یا مخرب کی طرف روح کر لینا تم ویسٹ کو فالو کرنے لگو یا تم ایسٹ کو فالو کرنے لگو یہ نیکی نہیں ہے آج ایسٹ کو فالو کرنا بس اوقات ہم نیکی سمجھتے اور ویسٹ کو فالو کرنے کو ہم گناہ سمجھتے نہیں یہ مشہ کیا مغرب یا ایسٹ اور ویسٹ کو کوپے ہوئے کہ فالو کرنا یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی ایک اور ہی چیز ہے یہ روح کا تصور اور روح کا تذکرہ کیوں کیا گیا پیچھے کے ساتھ ریلیٹ کریں دوسرے سپارے کے بالکل شروع میں کس بات کا حکم بار بار دیا گیا تھا فَوَلُّوَ جُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشِّقِ وَالْمَغْرِمِ وَحَيْسُ مِنْ خَرَجْتَا فَوَلُّوَ جُوحَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِلَ جہاں سے نکلتے ہو اپنا رکھ قبلے کی طرف کرلو یہ بار بار کہا گیا تھا شطر المسجد الخرام شطر المسجد الخرام تو اس سے ایک امکان اور ایک گمان آتا اور آنے کا امکان ہے کہ کہیں وہ دین وہ اسلام جو پورے دو رکوات میں ایک ہی روکی طرف مو کرنے کا ساری امت کو ایک ہی طرف ڈریکشن کرنے کا ہر نماز میں ایک ہی فوکس رکھنے کا حکم دیتا ہے شاید وہ دین ہمیں ایک ہی ذابطے اور ایک ہی لکیر پر اور ایک ہی ڈریکشن میں نیکیاں کرنے کا بھی پابند بنا دے گا یہ تصور نہیں ہے اس تصور کی نفی کی جاری کیونکہ پیچھے اتنا روخ اتنا سمت اتنی ڈریکشن کو یونی ڈریکشنل رکھنے اور یونی فوکسٹ ہونے کا تعقید کی گئی کہ این امکان تھا کہ قرآن کا طالب علم یہ کہے کہ تو ایک ڈریکشن ہے ایک فوکس ہے ایک قبلہ ہے میں نے زندگی میں نیکی کے بھی ایک ہی سمت پکڑ لینی ہے نہیں یہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہی بات آئی تھی اس کی نفی کے لیے اللہ نے فرمایا تھا قل اللہ المشک والمغرب فائینا ما تولو فسما وجہ اللہ ان اللہ حواسی و نلیم دیکھو صرف مشک اور مغرب نہیں ہے تم جدھر بھی روخ کرو گے اللہ کی رضا کو پاؤ گے تب ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چونکہ سمت کی ڈریکشن بہت دفعہ بتائی جا رہی تھی تو وہ امکان آ رہا تھا کہ شاید مومن سنگل ٹریک مائنڈیڈی نہ نہ بن جائے زندگی میں ایک ہی زاویہ نیکی کا نہ پکڑ لے تو پھر بتایا گیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی مشک مغرب شمال جنوب ہر طرف ہے وہ ربہ بہت وسیع ہے جس طرف روخ کرو گے تم اس کی وسط والے رب کی خوشنودی کو پاؤ گے اور وہی چیز اب پھر دہرائے جا رہی ہے کہ زندگی میں صرف ایک روخ اور ایک سمت لکیر کے فقیر بن کے نیکیاں نہ کرنا یاد رکھ لیجئے کہ اسلام مسلمان کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مسلمن حنیفن وما قانا من المشکین یقصو تھے فوکس تھے اور پوائنٹ آف کانسنٹریشن اللہ ہی تھا مسلمان کے لیے سینٹر مہور مرکز فوکس آف کانسنٹریشن ایک ہی ہے وہ کونسا ہے اللہ مسلمان کے اقائد اس کی زندگی اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کی ساری زندگیوں کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کا فوکس کا سینٹر اور مہور اور مرکز ایک ہے وہ ہے اللہ واحد راضی اس کو کرنا ہے ناراضگی اس کی سے بچنا ہے سودا جنت کا اس سے کرنا ہے جہنم اس کی سے بچنا ہے یہ ہے ایک فوکس فوکس تو ایک ہے ملٹی فوکل نہیں ہے یہ شرک ہو جائے گا اگر فوکس فرق ہو گا فوکس ڈریکلی ایک ہے لیکن اس فوکس تک پہنچنے والا رستہ ایک نہیں ہے اس فوکس کو بہت سے رستے پہنچتے ہیں اس کا ملٹی فوکل ہونے کا معاملہ نہیں ہے ملٹی ڈیمنشنل ہوگا رب کی رضا نماز سے بھی ملے گی روزے سے بھی ملے گی حد سے بھی ملے گی خدمتِ قلق سے بھی ملے گی والدین کی پرما برداری سے بھی ملے گی صلح رحمی سے بھی ملے گی جہاد سے بھی ملے گی ہجرت سے بھی ملے گی مومن فوکس تو ایک رکھے گا فوکس کو سنگل رکھے گا لیکن سنگل ٹریک مائنڈڈ نہیں ہوگا یکسو خنیف تو ہوگا فوکسٹ کانسنٹریشن تو ایک پوائنٹ پر ہوگی پیوٹ پوائنٹ اس کا وہی ہوگا لیکن سنگل ٹریک مائنڈڈ نہیں ہوگا ایک ہی نیکی کا طریقہ ساری زندگی نہیں اپنائے گا ملٹی ڈائمنشنل ہوگا ڈائیورس ہوگا ہر قسم کی نیکی بڑی چھوٹی مشکل آسان دائیں سے بائیں سے بڑے سے چھوٹے سے اپنے سے پرائے سے غریب سے امیر سے حاکم سے محکوم سے کسی پرائی قوم سے کسی اپنی قوم سے جہاں سے نیکی کا تصور جس تنظیم کے ساتھ مل کے جس کانسپٹ کے ساتھ مل کے نیکی کا تصور رب کو رازی کرنے کا تصور ملے گا وہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکی دن رات سردی گرمی ہر موسم میں کرتا چلے جائے گا یہ ہے نیکی کا تصور آئی ہوپ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے بس اوقات لوگ اپنی زندگی میں صرف فکس ہو کے خدمت خلق بس اوقات صرف بھوکوں کو کھانا بس اوقات صرف لمبے لمبے وظیفے بس اوقات صرف لمبے لمبے تحاجت مومن اپنی زندگی میں ایک مسلمان اللہ کا بندہ اس آیت البر کو پڑھنے کے بعد سنگل ٹریک مائنڈڈ ہو کر لکیر کا فقیر بن کے نیکیاں نہیں کرتا مختلف عمل جو رب کی رضا تک پہنچاتے ہیں رب کی جنت کے حصول میں معاون بنتے ہیں اس کے جہنم کے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ساری منٹی ڈیمنشنل نیکیاں کھلے ہاتھ اور کھلے دل اور دماغ سے فستبق الخیرات کر کے نیکیوں میں دور لگا کے وہ کرتا چلا جاتا ہے اور یہی آیت البر کا تصور ہے جو آیت ہمیں سمجھانا چاہتی اللہ یہ ہمیں سمجھا دے اور اللہ فستبق الخیرات کی بہترین توفیق ہمیں عطاف فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرق اور مغرب کی طرف یہ روک کر لینا صرف یہ نیکی نہیں ہے وَلَا كِنَّ الْبِرَّةِ اصل نیکی کیا ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْهِينَ تو پہلی نیکی تو ایمان ہے ایمانِ مُفَسْل ایمانِ مُفَسْل پانچ جز اللہ پر آخرت کے دن پر پرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر تو پہلی نیکی ایمان ہے ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی نیکی نہیں ہے ایمان کے بغیر آپ پہلے بھی امپٹ چکے ہیں ایمان کے بغیر کسی اچھے عمل کا عجر دنیا میں تو ملے گا لیکن آخرت میں اس کا ریوارڈ نہیں ہے تو لہٰذا ایمان پہلی نیکی ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لاتا ہے ایمان کا مطلب ایمان لینا قبول کر لینا ایکسیپٹ کر لینا اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کو ماننا اور صرف اللہ کو نہیں ماننا اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو قُلْخُوَ اللَّهُ أَحَد اللہ کو ماننا ایمان باللہ کا مطلب ہے اللہ کو ماننا کہ ہاں ایک سوپر پاور ہے جو کرییٹر ہے جو ایک سب سے بڑی طاقت ہے یہ اللہ کو ماننا ہے لیکن ماننا کیسے ہے اس کی صفات اس کے اختیارات جو وہ بتاتا ہے کہ یہ میری صفات ہے یہ میری ذات ہے یہ میری اختیارات ہیں یہ میری طاقت ہیں اس کو ان کے ساتھ ماننا ایمان کا حصہ ہے اور پھر اللہ کو ماننے کے بعد اس کو ذات صفات اختیارات کے ساتھ ماننے کے بعد اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننا اصل ایمان ہے جس اللہ کو ماننا ہے اس اللہ کی ماننا ایمان باللہ کی تکمیل یوم الاخرہ آخرت پر ایمان یہ ماننا کہ ہاں نفقہ فسور سور میں پھونک ماری جائے گی پھر کیا ہوگا یہ زمین جو اس کو بدل دیا جائے گا پھر حاضر کر دیا جائے گا پھر اللہ کا عرش ہوگا حساب کتاب ہوگا میزانِ عدل ہوگا نپیں گے تولیں گے سوال ہوگا حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد پل سرات اور میزان یہ ایمان بالالاخرہ ہے نو ڈاوٹ لیکن جس آخرت کو مانا ہے اس کے مراحل کو مانا ہے اس کی صداقت کو مانا ہے جس ملاقات کو مانا ہے اصل ایمان بالالاخرہ کیا ہے اس کی تیاری کرنا ایمان بالالاخرہ کا مطلب آخرت کو مانا اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنا یہ ایمان بالالاخرہ کی تصدیق وہ شخص نہیں مانتا آخرت کو اس شخص کی ایمان بالآخرہ معتبر ہی نہیں جس نے اس کی تیاری نہیں کی مثلا آپ نومل ڈی ٹو ڈی لائف ایکسپیرینس پر دیکھ لیجیے آپ دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ ہے میرا امتحان آ رہے دو سٹوڈنٹ ہیں دونوں کے امتحان آ رہے اور ایک پڑھ رہا ہے پاس پیپرز اٹیمٹ کر رہا ہے سیلبس کو یاد کر رہے رٹے لگا رہے ماں کہے گی اس کو تو دیکھ کے لگتا ہے تیرا امتحان ہو رہا ہے اور دوسرا سو رہے کھا رہے پی رہے گھوم رہے پکنکیں پارٹیاں کر رہی ہیں ماں کیا کہتی کوئی تو دیکھ کے لگتا تیرا امتحان ہی نہیں ہو رہا اب بات سمجھ میں آئی ایمان بالآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو ماننا اور جس آخرت کو ماننا ہے اس کی تیاری کرنا کہ ہی ایمان بالآخرہ کی تکمیل ہے ایمان بالملائکہ کا مطلب ہے کہ یہ ماننا کہ فرشتے ایکزسٹ کرتے ہیں یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے لطیف ہے انسانی شکل میں آ سکتی ہے یا امرونا وہ جب حکم دیے جاتے ہیں یا فالونا ما یا امرون جو حکم دیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہی نہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ کی آگے سجدے کرتے ہیں مختلف قائنات کے جو نظام انہوں نے سنبھال رکھے ہیں یہ ایمان بالملائکہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالملائکہ ہے لیکن اصل بات ایمان بالملائکہ صرف یہ نہیں ہے ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ جن فرشتوں کو مانا ہے حضرت جبریل ایمین جو لے کر آئے تھے اس کو بھی ماننا ہے ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ یہ جو دو فرشتے قرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں صبح سے لے کے ناخنو نکتبو مقدمو و آسارہم قل شئین احسوائنہو فی امام مبین یہ جو قرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا وہ ملک الموت جس نے فرشتوں کے پروں کے ساتھ آنا ہے ان ملک الموت کے فرشتوں کو یاد رکھنا منکر اور نکیر کے وہ سوال جو قبر میں کیے جائیں گی ان فرشتوں کو یاد رکھنا قیامت کے دن وہ سائق اور شہید وہ دو فرشتے جو ساتھ ہوں گے ان فرشتوں کو بھی ماننا اور ان کو یاد رکھنا اور پھر جنت اور جہنم کے جو داروغہ فرشتیں ان کو بھی ذہن میں ذہن نرشین رکھنا یہ ایمان بالملائکہ ہے ان کی صفات کے ساتھ مان لیا ان کی معاملات کے ساتھ مان لیا ان کی کریکٹریسٹے کے ساتھ مان لیا لیکن یہ جو اصل فرشتے جن کے ساتھ مجھے اور آپ کو سابقہ پیش آنا ہے اور آتا رہتا ہے اور آگے بھی آنا ہے ان کو بھول جانا یہ ایمان بالملائکہ کا طریقہ نہیں ہے والکتابی اور کتابوں پر ایمان ہاں کتابوں پر ایمان بھی نیک ہے یہ ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آسمانی الہامی کتابیں بھیجی سحفہ ابراہیم اور موسیٰ زبور آئی انجیل آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آئے اور پھر قرآن آیا یہ ماننا کہ اللہ نے الہامی کتابیں بھیجی ہیں وحی کے ذریعے آئی ہیں حضرت جبریل امین امانت صداقت کے ساتھ لاتے تھے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا علمہ لیا اور یہ آخری کتاب ہے اب کتاب نہیں آئے گی یہ ایمان بالکتاب کا لازمی حصہ ہے لیکن ایمان بالکتاب کا مطلب کیا ہے کتاب کو ماننا اور کتاب کی ماننا جن چیزوں کے کتاب نے حلال کیا ان کو حلال ماننا جن کو قرآن نے حرام کیا ہے ان کو حرام کہنا جس کو یہ جائز کہتا ہے اس کو جائز سماینا جس کو یہ ناجائز اور گناہ کہتا ہے اسے اجتناب کرنا یہ ہے قرآن پر ایمان کی تکمیل وَالنَّبِيِّينَ اور نبیوں پر ایمان نبیوں پر ایمان یہ ایمان کا لازم نبیوں پر ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ کہا جائے قُلْ اِنَّا وَا بَشَرُمْ مِسْتُكُمْ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نبیوں پر ایمان کا لازمی جز ہے کہ نبیوں کو ایک بشر ماننا لیکن فرق کیا ہے وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السْوَالِحِينَ کہ اللہ ان کو دنیا میں چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے وحی کے لیے نبوت کے لیے اور یہی ان کا درجہ ہے جس کی وجہ سے عزت عدب احترام باقی انسانوں سے بڑھ کے یہ نبیوں پر ایمان کا معاملہ ہے مانا کے بشر ہیں نبوت سے چنے گئے وحی سے سرفراز کیے گئے اس لیے درجات بلند ہو گئے اور پھر یہ مان لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے سٹیمپ فر نبوت اب نبی نہیں آئے گا نہ اللہ کے کتاب آئے گی نہ نبی آئے گا نہ وحی آئے گی نہ تعلیمات کو بدلہ جائے گا یہ ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول کا حصہ ہے لیکن صرف یہ ایمان نہیں ایمان نبیوں پر ایمان یہ ہے کہ یہ نبیوں کو مانا جائیں اور نبیوں کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو مانا جائیں یہ کہا کی کو کا فرق ہی ایمان کو اصل مکمل کر دیتا ہے تو لہٰذا بر میں سے نیکی میں سے پہلی نیکی تو ایمان مفصل ہے اس کے بغیر تو آگے داستان رودات چلتی نہیں لیکن پہلی نیکی کیا ہے اچھا ہمارے ہاں نیکی کا تصور شاید بہت ہی فرق سا ہے لیکن اللہ کے ہاں آیت البر میں نیکی میں سے پہلی نیکی ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَا مَال دے یاد رکھئے گا مال کب دے اپنی دنیا کی ناموری کے لیے نہیں اپنی شورت کے لیے نہیں اپنے مال کی میں اتنی مالدار میں اتنا دیتی ہوں رائے لیلہ اپنی ناموری کی شورت اپنی نیکی اور اپنی سخاوت کی شورت اسراف دکھاوے نمود و نمائش کے لیے یا کوئی دنیاوی بھلا لے لینے کے لیے کوئی عوضہ لینے کے لیے کوئی منسٹری ایم این ایم پی شپ لینے کے لیے نہیں مال کیوں کرچ کرے اللہ حبی دنیا کی محبت میں نہیں دنیا کی ناموری شورت حکومت عوض اقتدار کی محبت میں نہیں اللہ حبی اللہ کی محبت میں جب مال کرچ کیا جاتا ہے تو یہ نیکی ایمان کے بعد پہلی نیکی ہے یاد رکھیے گا نیکی ہوتی تب ہی ہے جب اللہ سے محبت ہو اور اللہ سے محبت تب آئے گی جب مال کی محبت نکلے گی اور مال کی محبت تب ہی نکلتی ہے وہ مال کی محبت جو دل میں گیری جڑ پکڑ کے رچی بسی ہے نا وہ مال جب اپنی جیب سے پکڑ کے بندہ خرچ کر دیتا ہے اس کی محبت کے لیے تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے وہ محبت نکال رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ جو جیب سے مال نکالتا ہے اسے مال نہیں وہ دل سے مال کی محبت بھی کھیڑ رہا ہوتا ہے اور جب یہ محبت نکلتی ہے تو پھر رب کی محبت ضرور داخل ہوتی ہے اللہ حمینی اسألکا حبکا وحب من يحبکا وعمل اللذی يبلغنی حبکا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان آمال کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے اور ان آمال میں سے ایک عمل کیا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے اللہ حرس سے حوض سے بخل سے لالت سے تمہ سے بچا لے مال کی محبت کو دل سے نکال کے اللہ راہی اللہ میں کھلے ہاتھوں کھلے دلوں اور کھلے وسط کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے تو پہلی نیکی ایمان کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا اور یہ مال سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا زوی القربہ رشتہ داروں کو قرابت داروں کو قریب والوں کو رشتہ داروں کو یاد رکھئے گا اس مال میں پہلا حق پھر قرابت داروں کو اور رشتہ داروں کا دیا گیا رشتہ داروں کا رحم کے رشتوں کا قرابت داروں کو مال کیسے دینا ہے اور کیوں دینا ہے آت المال آلہ حبی زوی القربہ سب سے پہلے زقاعت اگر قرابت داروں رحم کے رشتوں اور اردگرد کے رشتہ داروں میں سے کوئی زقاعت کے مستحقین ہیں تو زقاعت کا پہلا حق ان کا ہے ان رشتہ داروں کو رحم کے رشتوں کو دیا جاتا ہے اور عموما آج وہ برادری کے کینے اور بغض کی بنیاد پر ان کو دینے کی بجائے باہر والوں کو دے دیا جاتا ہے یاد رکھیے گا ان کا حق باقی لوگوں سے زیادہ ہے صدقہ اور خیرات کا آغاز اپنے سرقل سے کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس سرقل کو دور سے دور کیا جاتا ہے مال صدقات اور خیرات پر پہلا حق اگر وہ زقاعت کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو اگر وہ زقاعت کے مستحق نہیں ہیں صاحبِ نصاب ہے غنی ہے اور ان پر زقاعت نہیں لگتی لیکن ابھی بھی ضرورت مند ہے تو صدقہ کا حق بھی سب سے پہلے قرابت داروں کا ہے صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو زقاعت سے ایکسٹرا دیا جاتا ہے یہ نفل صدقہ ہے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کے لیے ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور انہوں نے ایک سوال کچھ شاید ایک پریشانی اور ایک وہ حیاء کا معاملہ آیا کہ گھر کے اتنے پرسنل سے پریویسی کے معاملات ہیں گھر کے ایکنومک میٹرز کو اتنا ہائلائٹ نہ کروں تو ایک اور صحابی تھے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا یہ سوال کر دیں ظاہر ہے آپ دیکھیں میں فیلمہ کھڑے ہو کہ جب سوال ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی حالات کھل جاتے ہیں تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر کی حالت ازار اور میرے گھر کی معاشی تنگی اور میرے شہر کی معاشی تنگی کا حال سب تک پتہ چل جائے تو انہوں نے ایک اور صحابی سے کہا کہ میں تو یہاں آئی ہوں لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر کے پوچھئے کہ میرے پاس مال ہے اور میرا شہر تنگ دست ہے تو کیا میں اپنے مال سے اپنے شہر اور اس کے یتین بچوں پر صدقہ یا خیرات کر سکتی ہوں مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سوال کرنے والی کون ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکنومکلی اسیس کرنا چاہتے تھے حالات کو آپ کو تو سب کی خبر گیری تھی آپ نے کہا یہ سوال کس نے کیا ہے تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب زینب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونسی زینب کیونکہ یہ نام بہت کومن تھا آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسود کی زوجہ زینب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ ہاں اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دو کہ اگر وہ یہ کام کرے گی تو اس کے لئے دو راجر ہے ایک اس کے صدقے کا اور ایک اس کے صلح رحمی کا تو یاد رکھئے گا کہ اپنے کرابتداروں پر جب صدقہ یا زقاعت یا خیرات کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اکیہرہ نہیں پھر دو راجر ہے ایک اس صدقے اور اس خیرات کا عجر اور دوسرا رحم کے رشتوں کو جوڑنے اور آپس میں آپس میں پہلے سے زیادہ اور رحم کے رشتوں کو قائم رکھنے کا عجر بہرحال کرابتداروں کو اور رشتداروں کو اگر وہ زقاعت کے مستحق ہیں تو ان کو زقاعت دی جائے گی اگر ان پر زقاعت نہیں لگتی تو پھر ان کو صدقات دی جائیں گے اور اگر ان کو زقاعت اور صدقات کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مالدار ہیں ان کو کوئی ضرورت کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر ان کو کیسے دیا جائے گا توفوں اور خدیوں کی شکل حدیث کے الفاظ ہیں تہابو و تہا دو بہمی محبتیں بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو توفے اور حدیہ دیا کرو یہ بھی وعات المال علی حبی زوال قربہ کے زمرے میں اپنے رشتداروں کو اپنے قرابتداروں کو توفے حدیہ لینا دینا بھی محبتوں کو بڑھانے کی نیاز یاد رکھے گا اگر رشتداروں کو توفہ اس لیے دیا گیا کہ اس سے بڑا واپس آئے گا تو پھر مال کا دور و مدار نیتوں پر ہے لیکن اگر توفہ اس لیے دیا گیا کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب چاہتا ہے کہ میں رحم کے رشتوں کو توفے حدیہوں کے ساتھ محبتوں کو بڑھاؤں تو پھر یہ توفہ اور حدیہ دینا بھی کیا ہوگا یہ بھی عجر اور ثواب بن جائے گا تو اپنے قرابتداروں کو دو اور کس کو دو والیتامہ یتیم کی مالی کفالت کرنے والے کے لیے حدیث کے کفالت کرنے والا سرپرستی اور معاشی کفالت کرنے والا آپ نے آج ہم نے اشارے کی بات حدیث کے لیسن میں پڑھی آپ نے اشارے سے بتایا وہ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو راوی بتاتے ہیں آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اس سے زیادہ قرب ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ قرب ہو نہیں سکتا دو بیٹیوں کی کفالت کرنے والوں اور تربیت کرنے والے باپ کے لیے بھی یہی تمثیل اور آپ نے نشانی کر کے دکھائی تھی اور آپ نے فرمایا یتیم کی مالی کفالت یا معاشی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا والمساکین اور مسکین مسکین کے لیے تو حدیث کے الفاظ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبی میں دو ماں مسلسل تقاف کروں ہمارا دین خدمت خلق کا دین اللہ کے بندوں کی خدمت کا دین اور حدیث میں وہ بھی آتا ہے نا جو کسی اللہ کی کسی بندے کے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ پھر اس کے کام کے لیے نکلتا ہے جو اللہ کے کسی بندے کا کام بناتا ہے پھر اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے پھر اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں حدیث میں یہ بھی تنبیح موجود ہے جو کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے پھر اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسے بندہ اس کے مخلوق کے ساتھ کرتا ہے اور جیسے حدیث میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا چاہتے ہیں کہ ماف کیے جائے تو ماف کرنا سیکھئے تو جو مسکینوں پر خرچ کرتا ہے وہ حدیث میں جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے مال دے رہے ہیں بھوکوں کو مسکینوں کو فقیروں کو محتاجوں کو اللہ کی محبت میں اللہ وعدے فرماتا چلا جاتا ہے وابن السبیل اور مسافر یاد رکھئے گا مسافر اگر اپنے گھر اور اپنی بستی میں صاحب مال ہے اور سفر کی مشکتوں کی وجہ سے مفلس اور فقیر ہے تو ایسے پر بھی صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے وسائلینا اور سارے کے سارے سوالی سوال کرنے والے حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں ان کے اوپر کیا کرو ان کو بھی مال دو وفر رقاب اور گردنوں میں رقاب کے زمرے میں کون کونسی چیزیں آتے ہیں ایک تو گردنوں کو غلامی سے چھوڑانا وفر رقابی اور گردنوں کے لیے بھی خرچ کرو یہ گردنوں کے زمرے میں آنے والی چیزیں غلاموں کو غلامی سے چھوٹانا قیدیوں کو قید سے چھوڑانا یہ آج کل کے دور میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ شخص جس کے اوپر کرز کی چٹی یا کرز کی مصیبت آ گئی ہے اس کو کرز سے بچانا بشرتے کہ اس نے کرز کسی جائز اور حلال کام کے لیے لیا تھا اور بشرتے کہ اس کا اپنا مال ادا کر دینے کہ باوجود بھی اس کا قرض پورا نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ صدقہ خیرات اور زکاة کیا جا سکتا ہے نیکیوں میں سے پھر پہلی نیکی ایمان اور پھر راہ لیلہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةً دیکھ لیجئے ہمارا دین حقوق العباد پہلے آ رہے ہیں حقوق اللہ بعد میں آ رہا ہے نماز کیا ہے قیامت کے دن جب اللہ کے حق میں سوال کیا جائے گا تو پہلا سوال کیا ہے نماز کے بارے میں لیکن آیت البر کی ایمان کے بعد نیکی کیا ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرنا یہ بات پلے سے باندھ دیجئے اللہ کے ہاں حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ اپنے حق شرک کے علاوہ اللہ اپنے حق ماف کر دے گا لیکن بندوں کے حق ماف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ وہ شخص جس کا حق مارا گیا وہ خود ماف نہ کرے دیکھ لیجئے بندوں کے حق اوپر آ رہے اور اللہ کہا کھا کام اس صلاة آباد میں آ رہے وَآتَززَقَاطَا اور وَزَقَاطِي آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ہم نے نیکی کا ایک تصور جو ہے ہم نے صرف یہ تصور بنا لیا نیکی کا آج نیک دیندار مسلمان مومن اس کو کہتے ہیں جو نماز روزہ زقاة حج کرتا ہے ایسا یہ کہ نہیں دین کو ہم نے ان عبادات کا نام دے دیا ان وی آل تینک کہ دین بس یہ عبادات ہیں اور دین صرف یہ ریچولز ہیں یہ پہلے سے باندھ لیجئے دین کچھ عبادات یا ریچولز کا نام نہیں ہے اصل میں یہ عبادات تو اس عبادت کرنے والے کو مسلم اور مومن بنانے کا طریقہ تھی دین صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکل ویسے آپ نے دیکھا کبھی کسی سپائی کو فوجی سپائی کو وہ صبح صبح اٹھ کے مارچ پاسٹ کرتے ہیں اور لیفٹ رائٹ کرتے ہیں پھر ان کی ایکسسائزز ہوتی ہیں پھر اس میں وہ مشکت کرتے ہیں ہوتا ہے نا کیا وہی ان کی فوجی زندگی ہے ارے وہ ساری مشکتیں اور وہ مارچ پاسٹ اور وہ سکھا رہی ہیں اس کو جنگ کے لیے فٹ کر رہی ہیں اس کو جنگ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں اس میں یہ تو اس کے ساری ملٹری زندگی نہیں ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں اس کو اس کے جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے سپریڈ میں تو وہی بات مسلمان کی ہے مسلمان کو اس کے نماز کے ذریعے کلمہ گو کو اس کے روزوں اور اس کے زکاة اور اس کے حج کے ذریعے مسلم اور مومن بننے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے نماز میں ہاتھ کو کنٹرول میں زبان کو کنٹرول میں نگاہ کو کنٹرول میں پاؤں کو زب میں اتنے سے پیریڈ کے لیے میں اپنے سارے جسم کے ایک 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 اس کو کنٹرول میں رکھتی ہوں باقی کے سارے دن کی ترینڈ میں باقی کے سارے دن کی تربیت ہے جیسے اس وقت میں نے سجدے کی جگہ سے نگاہ کو نہیں اٹھایا تھا میں سمہ حرام پر نگاہ بھی نہیں ڈالوں گی یہ ضبط نفس ہے اسی تنا روزہ تربیت ہے اسی تنا حج تربیت ہے اسی تنا زکاة تربیت ہے اور آج ہمارے صرف عبادت کو نیکی بنا لیا عبادت ہی کو دین سمجھ لیا عبادت گزار کو مسلمان مومن بنا لیا یاد رکھئے گا صرف عبادت دین نہیں ہے یہ تو دیندار بنانے کا طریقہ ہے یہ تو دیندار کی تذکی اور تربیت کا ایک نوم ہے دیکھ لیجئے اللہ نے نیکی کے تصور میں پہلے ایمان بتایا پھر مال کا خرچ کرنا بتایا پھر نماز اور زکاة بتائی پھر آگے کیا آتا ہے وَالْمَوْفُونَ بِعَخْدِهِمِ اِسَا آخَدُو اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بد اہدی وہ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا وعدہ کر کے تو وعدہ توڑنا تو آج ایسے مسلمان سمجھتے ہیں جیسے نوک پر مکھی بیٹھ ہڑا دی وعدہ وعدہ کیا ہوتا ہے ہمیں آؤں گی تمہارے گھر اللہ اکبر مطلب آپ سوچیں تو ماں جا رہی ہے بازار میں میں لے کے آؤں گی واپسی پر تمہیں لیا آسکریم کوئی پتہ نہیں واپسی پر جاتی بھی کیا کریں مطلب آپ سوچیں کہ وعدہ ہے کہ تاہم نیکی کے تصور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اہد کو پورا کرنا سنت الہی بھی ہے ان اللہ لا یخلف المیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی ہے افائے اہد سنت خبیب خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ غزوہ بدر کا واقعہ مجھے یاد آرہے ہیں غزوہ بدر میں آپ کو پھتے ہیں مسلمانوں کی نفری کتنی تھی تین سو تین تین سو تیرہ اور وہ ہزار کی نفری آرہی ہے اتنا بڑا لشکر ابو جہلار ہے اتنا بڑا لشکر ان کے پاس اتیار بھی کچھ نہیں ان کے پاس اتیار بھی ان کے پاس سواریاں بھی انشاءاللہ بدر کا واقعہ ڈسکس ہوگا خالیات بکے ننگے تھوڑے سے پونجی ادھر سے ہزار کا لشکر آرہے ہیں ہوا کیا کہ حضرت عزیفہ بن یمان اور ان کے والد یہ وہی حضرت عزیفہ بن یمان ہے جن کے لیے میں نے اس دن خوف کا واقعہ سنایا ہے یہ اور ان کے والد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آرہے ہیں رستے میں روکے گئے مشرکی نے روکے ہم تو نہیں تمہیں جانے دیں گے مکہ ہم تو نہیں چھوڑنے دیں گے مکہ ہم تو نہیں مدینہ جانے دیں گے ویسے بھی ان کو پتا تھا یہ وہاں چلے گئے تو فائٹنگ ہینڈز بن جائیں ہمارے خلاف اٹھیں گے یہ ہاتھ ہم نہیں جانے دیں گے انہوں نے مشرکین کی منت سماجت کی اور کہا کہ دیکھو ہمیں جانے دو انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں صرف ایک وعدے پہ جانے دیتے ہیں ایک قیمت تم وعدہ کر کے جاؤ کہ تم جب مدینہ جاؤ گے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے وہ عطا کرتی ہیں وہ عطا کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ادھر پتا چلا کہ جنگِ بدر کے لشکر کی روانگی اور جہاد کے لیے مجاہد تیار ہو رہے ہیں ساتھ ہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داستان سنائی کہ ایسے ایسے ہم حجت کر اب دیکھیں کہ اس وقت کیا خیال ہے چار ہاتھ اور مل جاتے تو کیا ضرورت نہیں تھی وہ تین سو تیرہ اور وہاں پہ ہزار ہر ہاتھ امپورٹنٹ تھا وہاں پہ ہر فرد امپورٹنٹ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت مدد تو اس وقت اللہ کی مدد سے آنی تھی افراد سے تو نہیں آنی تھی جس کو توقع لوگو نہ حق نہیں کیا کرتا مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فائٹنگ ہینڈز کی نفری کو بڑھانا نہیں امت کے لیے جو نمونہ قائم کرنا تھا افائی احد کا اس کو ترجی دی اگر اس وقت کہیں یہ کہہ دیا جاتا کہ آ جاؤ تو کیا نمونہ ہو جاتا دشمنوں کے خلاف کافروں کے ساتھ وعدے توڑنے کی اجازت ہے یا مشکل کے حالات میں یا عزمائشوں میں یا جنگ میں وعدے خلافی کی اجازت ہے ہاں نہیں کسی حال میں مسلمانوں کا مقابلہ بھی ہو وہ مسلمانوں کی ریاست کو خوف ہو مسلمانوں کی جانوں مالوں عزتوں کو بھی خوف ہو تو وعدہ خلافی at no cost اور وہ وعدہ جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں غیر مسلمانوں دشمنوں خون کے پیاسوں حملہ آوروں کے ساتھ بھی کیا جائے وعدہ وہ بھی نہیں ٹوٹے گا یہ ہے وہ افائی احد کا نمونہ at no cost with nobody under no situations or circumstances وَالْمَوْفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا آخَدُو یہ تو نیکی کا تصور ہے ہمارے یہاں تصور ہی کوئی نہیں ہے نیکی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت بغیر اکور فے مقطعات بڑی بڑی سورتوں میں سے ایک سب عطوال بڑی ساتھ سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ المائدہ سورہ المائدہ میں بغیر تمہید کے بغیر حروف مقطعات کے جو پہلی آیت آجاتی کتنی اہم ہوگی کتنی امپورٹنٹ ہوگی without any تمہید اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹارٹ کر جاتے ہیں سورہ المائدہ کو اپنے وعدے پورے کیا کرو وہ جو اخت باندھ لیتے ہو وہ جو وعدوں کی گریں باندھ لیتے ہو ان کو پورا کیا کرو یہ کچھ جگہ آتا ہے افو بل احد اپنے وعدوں کو اپنے اہدوں کو پورا کیا کرو ان الاخد کانا مسئولہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وعدوں کے بارے میں تو قیامت میں سوال کیا جائے گا وعدہ اپنوں سے ہے پرائیوں سے ہے دشمن سے ہے جانی دشمن سے ہے کوئی بھی وعدہ ہے جب تم نے وعدہ کر لیا کرنے سے پہلے سوچ لو نباز پاتے ہو تو کرو اور اگر کر لیا زبان دے دی تو پھر اس کو توڑ نہیں سکتے تو حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی یہاں تو سب کچھ رلا ملا ہے نا سب کچھ وعدے پورے کرنے والے وعدے توڑنے والے خلق ملت everything mixed جھوٹے سچے سب کچھ قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن اب اگر آپ تمہاری انٹیٹیز ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کہ حکم سے بدہدی کرنے والوں کے سروں پر میدانِ حشر میں جھنڈا ایک لگا دیا جائے گا وہ دور سے پتا چلے گا یہ بدہدی کرنے والا وعدے کر کر کے مکرنے والا وعدہ خلافی کرنے والا جھوٹے پرامیسز کرنے والا اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جتنی زیادہ وعدہ خلافیاں کیوں گی اس کے جھنڈے اتنے زیادہ ہوں گی اور جس نے جتنا بڑا وعدہ توڑا ہوگا بریچ آف پیکٹ جتنا بڑا ہوگا اس کا جھنڈا بھی اتنا بڑا ہوگا اتنے توڑیں جتنے سروں پر نصب کروا سکتے تو لہٰذا نیکی کا اگلا تصور وعدہ اور یاد رکھے گا وعدے ساری زندگی پر پھیلے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ ڈاکٹر کا پیشنٹ کے ساتھ میاں کا بیوی کے ساتھ بیوی کا میاں کے ساتھ سمدھیوں کا اپس میں ساری زندگی میں وعدے پھیلے میں وصابرین فی البعصائی وضرائی وحین الباس اگلا نیکی کا تصور سبر کیا ہم نیکی کو ایسے پرسیف کرتے تھے کیا سبر کو ہم نے کبھی کوئی نیکی سمجھا تھا یا معاشرات سبر کو کوئی نیکی سمجھتا ہے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ کی دین کی اطاعت کرتے ہوئے عطی اللہ و عطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے جان کی مال کی خوف کی رزق کی پریشانی آئیں کاروبار مندہ پڑ جائے دھندہ تھنڈہ پڑ جائے رشتے کٹ جائیں مزاک ہونے لگے رشتے جڑنے نہ پائیں پرانے کٹ جائیں نئے جڑے نہ بہت بڑی آزمائش ہے کی نہیں ہے بتائیں معاشرے میں ہے نا آزمائش دین کے راستے پر تو جو چلتے ہیں آمنہ بللہ جو کہتے ہیں ان کو آزمائشہ تو آتی ہیں اللہ نے دوستے نہیں کہہ دیا میں تو تمہیں آزماؤں گا کبھی تمہیں یہ خوف ہوگا میری بچی کا رشتہ نہیں ہوگا کبھی تمہیں خوف ہوگا میرا کاروبار نہیں چلے گا کبھی تمہیں خوف ہوگا میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے ان سارے خوفوں میں تم پریشانی گھبراہت استراب اور ٹینشن کے بغیر اگر اللہ کی اطاعت کا دامن تھامے رکھو گے نا تو ایسا سبر کرنا یہ نماز اور روزے کے لیول کی نیکی ہے آج بے سبریاں ہم خواتین تو پتہ نہیں کیسے کیسے بے سبریاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کے تصور میں سبر کو ایک نیکی بنا دیا یہی وہ لوگ سچے ہیں اور یہی وہ لوگ متقی ہیں تقوی کرنے والے گویا اس آیت میں اللہ نے سچے مومنوں متقیوں کی بھی صفات بتائیں اور اللہ نے نیکی کا تصور بھی سبجھا دیا ہے اب سمجھ آئے سچے مومن کون ہے جو متقی ہیں متقی کون ہے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ایمان میں سچے متقی وہ ہیں جو وسیع پیمانے پر نیکی کرتے ہیں اور وسیع پیمانے کی نیکیاں کیا ہیں ایمان اور ایمان کی حالت میں جس پر مانا ہے اس کی محبت میں خرچ کرنا اس کے لیے نماز قائم کرنا اس کے لیے زقاعت دینا وعدوں کو پورا کرنا اور اس کی رضا کے لیے ثابت قدمی سے سبر سے جمع رہنا یہ ہے نیکی کا تصور یہ یہاں پہ ایک اور بات میں ہائیلیٹ کرتی چلی جاؤں کہ یہاں پہ دو دفعہ آیا کوئی انفاق فی سبیل اللہ تو نیکی کا بہت ہی خوبصورت صد اللہ سبحانہ تعالی چوتھے سپارے کے شروع میں پھر یہ بات بتائے گا لَنْتَنَا لُلْبِرْوَا حَتَّةَ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُوْنِك بننے چلے ہو بن کوئی نہیں سکتے بھر تمہارے لیے پوسیبل نہیں ہے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں نہ خرچ کرو آج آیت البھر میں بھی ایک بار نماز ہے ایک بار سبر ہے ایک بار ایمان ہے لیکن دو دفعہ انفاق کا تذکرہ ہے اللہ کی راہ میں نیکی کرنے میں سے سب سے بڑی نیکی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی اور اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ جو اوپر والا مال کا خرچ آت المالہ علا حبہی اور نیچے آت الزقاطہ اوپر والا اوپر والی جو فہرست ہے وہ صدقات کے حوالے سے ہے کیونکہ نیچے زقاط کا ذکر دوسری دفعہ آیا ہے اوپر والی مد کے صدقات کا آرڈر آف پریفرنس اور صدقات کی پریارٹی دیتے وقت کیا ہونی چاہیے وہ آیت البر سے واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ آگے ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں زقاط کے مسارف کیا ہیں وہ وہاں پر پڑھیں گے لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقات کے مسارف ان کی ترجیح ان کے تقسیم کی پریارٹیز اور پریفرنس سمجھائیں ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سوم آمین